دراصل آج دیش کی سب سے بڑی عدالت نے نوپر شرما کی آچکا پر سنوائی کے دوران بھڑکاؤ بیان بازی کرنے والوں کو بڑا اور کڑا سندیش دیا ہے سپریم کورٹ کی ٹپڑی سے تین بڑے سندیش نکلے ہیں پہلا سپریم کورٹ سے نوپر شرما کو کوئی راحت نہیں ملے گی دوسرا نوپر کی نفرتی زبان کی وجہ سے دیش کا ماحول بگڑا اور تیسرا یہ کہ نوپر شرما کی سرکشہ کو خطرہ نہیں بلکہ نوپر شرما جیسے لوگ دیش کے لیے خطرہ ہے آج سپریم کورٹ نے نوپر پر کیا کیا ٹپڑیاں کی ہے کیوں کی اس رپورٹ میں دیکھیں دیش کی سب سے پڑی عدالت نے صرف ستائیس منٹ سنوائی کے بعد تین لائن کے آرڈر میں نوپر شرما کی آجکہ کا نبکارہ کر دیا لیکن سنوائی کے دوران نوپر شرما کی نفرتی بیان کے بچاؤں میں پیش کی گئی تمام دلینوں کو اپنی ٹپڑی سے بیدم کر دیا ٹپڑی نمبر ایک نوپر کی ٹپڑی بھاونای بھڑکانے والی ٹپڑی نمبر تین نوپر تیوی پر جائیں اور دیش سے مافی مانگیں ٹپڑی نمبر چار نوپر نے مافی مانگنے میں بھی دیری ٹپڑی نمبر پانچ نوپر جیسے لوگ بیان دے کر بھلکاتے ٹپڑی نمبر چھے دیش میں جو کچھ ہو رہا اس کے لیے نوپر زمیدار ٹپڑی نمبر سا نوپر کی ٹپڑی نے دیش میں آگ لگا دی ٹپڑی نمبر آج نوپر کو خطرہ نہیں وہ خود دیش کے لیے خطرہ ٹپڑی نمبر نو نوپر شرمہ پر ستتہ کا گرور سوا پروقتہ کے روپ میں کی گئی ٹپڑی نوپر شرمہ پر بھاری پڑ گئی سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ لوگتنطر ہے لوگتنطر میں سب کو ابھیبیکتی کی آزادی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بینہ سوچے سمجھے کچھ بھی کہا جائے کوٹ نے جن شبدوں کا استعمال کیا وہ اشوک چکردھر کی ایک پرانی کبیتہ سے بلکل ملتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی میں گدھے اور گھاس دونوں کو پوری چھوٹ ہے گھاس کو چھوٹ ہے جتنا چاہے اتنا بڑھے اور گدھے کو چھوٹ ہے کہ لیٹے لیٹے یا کھڑے کھڑے جیسے بھی چاہے اس گھاس کو چرے کوٹ نے یہ کہا کہ بولنے کے پہلے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کا اثر کیا ہوگا اور آپ کی ایک ٹپڑی کا اثر اس نے پورے دیش کو ہنسا کی حاگ میں جھوک دیا ہے گرفتاری تو کئی لوگوں کی ہوئی ہے لیکن پولیس نے آپ کو چھوہ تک نہیں ہے یہ ٹپڑیاں اپنے آپ میں بہت کچھ کہتی ہیں سپریم کوٹ کی موقشک ٹپڑی آج نفرتی زبان کے دم پر ان مات فیلانے والے لوگوں کے لیے سیدھی چیتاو نہیں ہے دراصل راہت کے لیے سپریم کوٹ پہنچی نوپور شرما کو بڑا جھٹکا لگا کوٹ سے کوئی راہت نہیں ملی ہاں اب گرفتاری کی تلوار ضرور نوپور شرما پر لٹک رہی ہے ایسا کیوں یہ بھی سمجھ نوپور شرما نے کئی راجیوں میں درج FIR کو ڈلی ٹرانسپر کروانے کی آچکہ سپریم کوٹ میں لگائی تھی ٹرانسپر ارزی پر سنوائی کرتے ہوئے سپریم کوٹ نے نوپور شرما کو سیدھا میسیج دیتے ہوئے کہا ان کی ٹپڑی نے دیش بھر میں لوگوں کی بھاؤناوں کو بھڑکا دیا آج جو کچھ دیش میں ہو رہا ہے اس کے لیے وہ ذمہ دار ہیں ہم نے ڈیبیٹ کو دیکھا ہے اس کو بھڑکانے کی کوشش کی لیکن اس کے بعد اس نے جو کہا وہ اور زیادہ شرمناک ہے انہیں پورے دیش سے مافی مانگنی چاہیے نوپور شرما کی ہلکی زبان نے پورے دیش میں آگ لگا دی ہے ان کا یہ گصہ اسی وجہ سے تھا وہ ادھائپور میں ہوئی دور گھٹنا پون گھٹنا کے لیے ذمہ دار ہے نوپور کی شکایت پر ایک ویقتی کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن کئی F.I.R. کے باوجود انہیں ابھی تک ڈلی پولیس نے ان کو چھوہا تک نہیں ہے مطلب یہ سپریم کورٹ نے یاچی کا خارج کر دی حالانکہ سپریم کورٹ کی موقع ٹپپڑی کو آرڈر کا حصہ نہیں بنایا ادھر سپریم کورٹ کی ٹپڑی آئی ادھر نوپور شرما کو لے کر ویپکش کا پرہار شروع ہو گیا ہم پردان منتری سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نوپور شرما کو کب تک بچائیں گے کیوں نہیں عرص کرواتے آپ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہیدر آباد میں ان کی نیشنل ایگزیوٹو کمیٹی میٹنگ ہو رہی ہے اور نوپور شرما اس کی ممبر ہے کہ دیشتے پردان منتری نوپور شرما کو دعوت دی ہیں ہیدر آباد میں آنے کے لیے وہ راست سے پورے بھارت ور سے ٹی بی پہ جائیں اور چھماعی اچنا کریں معافی مانگیں جو بیان انہوں نے دیا ہے لیکن ایک بات بہت مہتبون کہ انہوں نے کہ دلی پولیس ناک تک دفتار کیوں نہیں کیا مختبہ قائم کر کے کربائی کیوں نہیں کی نوپور شرما کان پکڑ کے معافی مانگ لے گی تو کیا باجا پا معافی نہیں مانگے گی یہ تو باجا پا کی بنیاد ہے نا اس دیش بھر میں آگ فیلہ کے نفرتوں کو یہ کر کے خون کے رفتار بہا کے یہ سب جو کرے ہیں یہ تو بی جے پی کی کام ہے نا تو بی جے پی بھی دیش سے معافی مانگے مائنورٹی سے معافی مانگے سپریم کورٹ نے آج بھارتی جنتہ پارٹی کا اصلی چہرہ بے نکاب کر دیا نوپور شرما کوئی سادھارن ویاکتی نہیں ہے جب انہوں نے یہ اکرت تک کیا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ادھکرت پروکتہ تھی دس دن تک بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کے خلاف ایک شبد نہیں بولا جب انتراشتری پریشر آیا تب جا کر انہوں نے فرنج بولا اور نشکاسیت کیا نیلمبیت کیا ویپکش نوپور شرما کے بہانے موڈی سرکار پر حملہ ور سوال گہی کہ دیش ایک سمویدھان اور ایک ویدھان تو نوپور شرما کی گرفتاری کیوں نہیں سپریم کورٹ کی ٹپپڑی سے دلی پولیس کی ورکنگ سٹائل پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں نوپور شرما سپریم کورٹ تک آئی تو تھی راہت کی امید میں اس آس میں کہ ان کے سارے مقدمے ایک جگہ ٹرانسفر ہو جائیں گے اور انہیں جگہ جگہ پیشی سے اور گھومنے سے چھوٹ مل جائے گی لیکن کورٹ نے ان پر سوال اور ٹپڑیوں کی ایسی بہوچھار کی کہ انہیں لگا کہ اب مافی مانگنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے انہوں نے جب مافی کی پیشکش کی تو کورٹ نے کہا بہت دیر ہو چکی ہے نوپور شرما کی حالت کچھ ویسی ہی تھی کہ نماز چھوڑا نے آئی تھی اور روزے گلے پڑ گئے کیمرامین پریم چند مشرا کے ساتھ سنجے شرما ڈلی آج تک